بات چھے ان دنوں میں جب شاگرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے اس لئے کہ روزانہ خبرگیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی اور ان بارے نے شاگردوں کی جماعت کو اپنے پاس بلا کر کہا مناسب نہیں کہ ہم خدا کے کلام کو چھوڑ کر کھانے پینے کا انتظام کریں پس اے بھائیوں اپنے میں سے سات نیک نام سخصوں کو چل لو جو روح اور دانائی سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہم ان کو اس کام پر مقرر کریں لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے یہ بات ساری جماعت کو پسند آئی پس انہوں نے استفنوس نام ایک سخص کو جو ایمان اور روح القص سے بھرا ہوا تھا اور فلپس اور پرخص اور نکانور اور تیمون اور پرمناس کو اور نکالعوس کو جو نو مرید یہودی انتا کی تھا چن لیا اور انہی رسولوں کے آگے کھڑا کیا انہوں نے دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھے اور خدا کا کلام پھیلتا رہا اور یورسلم میں شاگردوں کا شمار بہت ہی بڑھتا گیا اور کاہنوں کی بڑی گروہ اس دین کے تحت میں ہو گئی اور استفنوس فضل اور قوت سے بھرا ہوا لوگوں میں بڑے بڑے عجیب کام اور نشان ظاہر کیا کرتا تھا کہ اس عبادت خانہ سے جو لبرتینوں کا کہلاتا ہے اور کرینیوں اور اسکندریوں اور ان میں سے جو کلکیا اور آسیہ کے تھے بعض لوگ اٹھ کر استفنوس سے بحث کرنے لگے مگر وہ اس دانائی اور روح کا جس سے وہ کلام کرتا تھا مقابلہ نہ کر سکے اس پر انہوں نے بعض آدمیوں کو سکھا کر کہلوا دیا کہ ہم نے اس کو موسیٰ اور خدا کے برخلاف کفر کی باتیں کرتے سنا پھر وہ عوام اور بزرگوں اور فقیوں کو بھار کر اس پر چڑھ گئے اور پکڑ کر صدر عدالت میں لے گئے اور جھوٹے گوا کھڑے کیے جنہوں نے کہا کہ یہ شخص اس پاک مقام اور شریعت کے برخلاف بولنے سے باز نہیں آتا کیونکہ ہم نے اسے یہ کہتے سنا ہے کہ وہی اسو ناصری اس مقام کو برباد کر دے گا اور ان رسموں کو بدل ڈالے گا جو موسیٰ نے ہمیں سوپی ہیں اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فہشتہ کا سا ہے